نمسکر سواغتے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ انچ شروعستو بلٹن کی شروعات کرتے ہیں آج یوپی کے مکھے بنتر یوگی عادت رات نے دو ٹوک کہا کی گیان واپی مسجد پہلے مندر تھا مسلموں کو چاہیے خود آگے بڑھ کر اسے ہندووں کو سونپ دے یوگی نے کہا کی گیان واپی کی دیواروں پر ترشول اور دوسرے ثبوت چلا چلا کر بتا رہے ہیں کہ وہاں جو ترلنگ ہے اس پر بھی گیان واپی کو مسجد بولا جائے گا تو ویواد ہوگا یوگی نے بینا لاغ لپیٹ کہا کی مسلم سماج کو مان لینا چاہیے کہ گیان واپی پر احتیاطی غلطی ہوئی ہے اور اس کے سمدھان کے لیے مسلموں کو خود ہی پرستاؤ لے کر آگے آنا چاہیے گیان واپی کاشی وشونات مندر اس پرابلم کا کوئی سولیوشن ہے اگر ہم اس کو مسجد کہیں گے تو تو ویواد ہوگا مجھے لگتا ہے کہ بھگوان نے جس کو درشتی دی ہے وہ دیکھے نا ترسول مسجد کے اندر کیا کر رہا ہے ہم نے تو نہیں رکھے نا جو ترلنگ ہیں دیو پرتیمائے ہیں پوری دیوانیں چلا چلا کی کیا کہہ رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پرستاؤ مسلم سماج کی طرف سے آنا چاہیے کے ساتھ احتیاطی غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی کے لیے ہم چاہتے ہیں سماجد گیان واپی مسجد نہیں بلکہ مندر ہے اس کے سبوت یو پی کے سی ایم یوگی آدھتنات ساف ساف گنا رہے ہیں اے ایس آئی سروے میں گیان واپی کے اندر جو کچھ بھی ملا وہ سب نے دیکھا جس سے یہ شک اور گہرا ہو گیا کہ گیان واپی حقیقت میں مندر ہی ہے اور اب اس پر یوگی آدھتنات کا یہ بیان اس طرف ساف اشارہ کر رہا ہے کہ گیان واپی مسجد ہے ہی نہیں اگر ہم اس کو مسجد کہیں گے تو پھر بیواد ہوگا مجھے لگتا ہے کہ بھگوان نے جس کو درشتی دی ہے وہ دیکھے نا ترسول مسجد کے اندر کیا کر رہا ہے ہم نے تو نہیں رکھے نا جوتر لنگ ہیں دیو پرتیمائے ہیں پوری دیوالیں چلا چلا کی کیا کہہ رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پرستاؤ مسلم سماج کی طرف سے آنا چاہیے سی ایم یوگی نے گیان واپی کے مندر ہونے کے ثبوت تو گنا ہے ساتھی بیواد کا حل بھی بتا دیا ان کا صاف کہنا ہے کہ اس کا حل صرف اور صرف بھول صدھار ہے اور کچھ نہیں ایسے میں مسلم سماج کو آگے آنا چاہیے یہ پرستاؤ مسلم سماج کی طرف سے آنا چاہیے کہ صاحب احتیاسی گلتی ہوئی ہے اور اس گلتی کے لئے ہم چاہتے ہیں سمادھان کاشی وشورات مندر اور گیان واپی مسجد کا معاملہ الہاباد ہائی کورٹ میں ہے ہائی کورٹ نے گیان واپی کے سروے کے معاملے میں سنوائی کے بعد اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے جو تین اگست کو سنایا جانا ہے اس سے پہلے ہی سی ایم یوگی نے گیان واپی کے مندر ہونے کے ثبوت گنوا دیے وہ بھی ایک دو نہیں بلکہ کئی جس کو درشتی دی ہے وہ دیکھیں نا ترسول مسجد کے اندر کیا کر رہا ہے ہم نے تو نہیں رکھے نا جوتیر لنگ ہیں دیو پرتیمائیں ہیں پوری دیوالیں چلا چلا کی کیا کہہ رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پرستاؤ مسلم سماج کی طرف سے آنا چاہیے کہ صاحب احتیاسی گلتی ہوئی ہے اور اس گلتی کے لیے ہم چاہتے ہیں سمادھان گیان واپی ویواد کے مسلم پکش پر یوگی کی اپیل کا اثر ہوگا یا نہیں یہ تو دیکھنے والی بات ہے لیکن ان کے اس بیان سے سادو سنتوں میں خوشی کی لہر ہے وہاں گیان واپی مندر ہے چیک چیک کر دیوالیں چلا رہی ہے ترسون کا ملنا پسپ کمل کا ملنا اندر مسجد نہ کہہ کے مندر کہیے اس کے اندر جب جاہیں گے پرشر کا نیچن کریں گے تو دیوی دیبتاؤں کے پرتیمہ دیو لیپی میں لکھی ہوئی دیوالوں میں اسطوتیاں اس کے ساتھ ساتھ جب آپ دیکھیں گے نندی کا مخصب لنگ کا ملنا ہم لوگ شروع سے کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو آگیا کر اور اس کو ہندو کو سوک دینا چاہیے دوسری بات تکال وہاں پر نواز بند ہونا چاہیے کیونکہ یہاں وشہ کوٹ میں چلنا ہے کوٹ جو فیصلہ دے گا اس کو ہم سویکار کریں گے سادو سنتوں کی طرح وشو ہندو پریشت نے بھی سی ایم یوگی کے بیان کا سمرتن کیا ہے وی ایچ پی عدیقش آلوک کمار کا کہنا ہے کہ سی ایم یوگی کا بیان ایک دم سہی ہے یوگی آج اتن آج نے جو بیان دیا ہے اور جو گیان واپی کے کمپلیکس میں اندر ہے یہ دونوں باتیں ثابت کرتی ہیں کہ وہ مندر ہے اسی لیے جنہوں نے مقدمہ کیا انہوں نے کہا کہ سروے کرا لیے سروے میں کچھ باتیں سامنے آئیں شیولنگ بھی سامنے آیا اس کے بعد نے کہا کہ اے ایس آئی سروے کریں کیونکہ نیائے کرنا ہے تو سچ سامنے آنا چاہیے ہندو پخش کی طرف سے گیان واپی کیس کو لڑنے والے وکیل وشنو شنکر جین کے پتا اور ورشت وکیل ہری شنکر جین بھی سی ایم یوگی کی تاریف کر رہے ہیں یوگی آزیناد جی نے بہت ہی سچی اور صحیح بات کہی ہے اور یہ صحیح بات کہنے کے لیے بڑا ججبہ چاہیے اور ایک ستھے کو سوئکار کرنا یا کسیز کہنا کہ ستھے کو سوئکار کر لیجئے تو گلتی کیا ہے یہ تو مسلم پرچ کو انہوں نے جگایا ہے کہ آپ سو رہے ہو آپ دیکھو اتیاز کیا ہے اتیازی تتھے کیا ہیں کسی باقا میں مت آئیے بیواد مت بڑھائیے اتیازی تتھے کیا ہے وہ جو بھوان ہے اس کی بیلڈنگ کے سٹرکچر کیا ہے پوراک پورا مندر کا ہے وشوہ اندو پرشد اور سادو سنت یوگی آدیت تینات کو اس بیان کے لیے دھنیواد دے رہے ہیں اور یوپی کا مکہ کی وپکشی دل یعنی سماجوادی پارٹی اسے پولیٹیکل ایجنڈا بتا رہی ہے مراد آباد سے سماجوادی پارٹی کے سانسر سٹی حسن نے اس بیان کو دوہزار چوبیس کے چڑھاؤ کے لیے پرچار کی شروعات بتایا ہے دوہزار چوبیس کی تیاری ہے پورٹ کے اندر معاملہ پینڈنگ ہے پورٹ فیصلہ کرے گا چاہ تھا چاہ نہیں سب کو وہ ماننا چاہیے ہم ہندو مسلمان ایک ساتھ رہتے آئے ہیں رہتے رہیں گے ہمیں ایک دوسرے سے کوئی الگ نہیں کر سکتے وپکش بھلے ہی اسے سیاسی بیان بتائے لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے جب سی ایم یوگی نے گیانواپی پر اس طرح کھل کر بولا ہے سی ایم یوگی نے گیانواپی کو مسجد کہنے سے صاف منع کر دیا ہے اور اس پر ویواد کی طرف اشارہ بھی کیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ مسلم سماج یو پی کے مکھے منتری یوگی آدھت تینات کی اس اپیل کو مانے گا یا پھر آیودیا کی طرح عدالت کے فیصلے کا انتظار کرے گا بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو گیانواپی پر سی ایم یوگی کے بیان کے بعد سیاسی سنگرام چھڑا ہوا ہے ایسی حالات میں کسی بھی جمعیدار نیتا کو مکھے منتری کو پردھان منتری کو منتری کو یا کسی بھی پڑھے لکھے جانکار بیتی کو ماننی اچھ نالے میں لمبت ہونے کے دوران اس پرکند پر کوئی بھی بات نہیں رکھنی چاہیے آپ مکھے منتری ہے خانون کو فالو کریے آپ خانون کو فالو نہیں کرنا چاہ رہے وہ مسلمانوں پر پرشر ڈالنا چاہ رہے دباؤ ڈالنا چاہ رہے جس جگہ پر چار سو سال سے مسجد ہے آپ وہاں پر دبانا چاہتے ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے مطورہ میں آج سے پچپنچ ساٹھ سال پہلے ہندو سماج کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا اور اس کو کوٹ میں اگریمنٹ سپمیٹ کیا اور گیانواپی مندر کے دس ثبوت کیا ہے وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آخر وہ دس ثبوت کیا ہیں ثبوت نمبر ایک شیولنگ ملا ہے یہاں پر جس کو شیولنگ کہا جا رہا ہے ثبوت نمبر دو سواستک کے نشان یہاں پر ملے ہیں ثبوت نمبر تین کمل کا پھول یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے ثبوت نمبر چار ڈمرو کی آکرتی ملی ہے ثبوت نمبر پانچ ہاتی کی سون ملی ہے ثبوت نمبر چھے پان ملا ہے اور ساتھوے نمبر پر ترشول جس کا ذکر کیا جا رہا ہے ثبوت نمبر آٹھ دیواروں پر منتر لکھے ہوئے ہیں ثبوت نمبر نو شنکو آکار کی آکرتی ملی ہے ثبوت نمبر دس کی بات کرنے تو سندور جیسے نشان ملے ہیں گیانواپی پر اپنے اپنے دعوے ہیں ہندو پکش کیا کچھ کہہ رہا ہے اور مسلم پکش کیا کچھ کہہ رہا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں گیانواپی پرسر میں سویمبول جوتر لنگا گیانواپی پرسر میں کوئی مندر نہیں ہے یہ ہندو اور مسلم پکش کی طرف سے کہا جا رہا ہے اور انگزیب نے مندر توڑ کر مسجد بنائی اور کل بھی مسجد تھی آج بھی مسجد ہے یہ مسلم پکش کی طرف سے کہا جا رہا ہے گیانواپی پرسر میں خدا ہی ہونی چاہیے یہ ہندو پکش کی مانگ ہے مسجد میں سروے کے پیچھے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ مسلم پکش نے کہا ہے مسلم پکش کے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے یہ ہندو پکش کہہ رہا ہے اور وہیں ویاس بند پریوار نے سوچھا سے زمین دی تھی یہ مسلم پکش کہہ رہا ہے گیانواپی کا سمپون ستے کیا ہے وہ ہم آپ کو بتانے چاہ رہا ہے کیا ہے کیا ہے پرابتو ساکشوں کا سمائکال کیا ہے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں پرابتو ساکش جو ہے ان کا سمائکال کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں دو سو سے تین سو بیسی سے پانسو سے چھے سو ایڈی سات سے آٹھویں صدی میں مندر نرمان کا دعویٰ کیا جا رہا ہے گیان رہ سو چورہ نبے اسوی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کتوب دین ایبک نے مندر توڑا تھا یہ بات کہی جا رہی ہے بارہ سو چوتیس اسوی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو رضیہ سلطانہ نے وہاں مسجد بنوائی تھی اور پندرہ سو پچاسی اسوی میں نئے مندر کی استھاپنا ہوئی تھی ٹوڈرمل اور نارائل بھٹ نے استھاپت کیا اور سولہ سو انتر اسوی اور انگزیم نے مندر کو توڑا تھا یہ بات کہی جا رہی ہے مندر کے افشیشوں پر مسجد بنی اور سترہ سو اسی اسوی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سترہ سو اسی اسوی میں ورطمان کاشی وشفنات مندر کا نرمال ہوا مہارانی اہلیہ بائی ہولکر نے نرمال کر آیا تھا